دوستو بائش تو سب کو بھاتی ہے گرمی کے موسم میں بائش کا سب کو انتظار رہتا ہے جب بائش کی بندے سوکھی دھرتی پر پڑتی ہے تو ایک الگی دھرکی سوندھی سے خوشبو آتی ہے جو سب کا من مہ لیتی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ خوشبو کیوں آتی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے مٹی سے اٹھنے والی مہک کے تین کارن ہوتے ہیں پہلا کارن ہے اوزون کا ہونا ویڈیانکو کے انصار بائش کے بعد ایٹموسفیر میں فیلی ہوئی اوزون گیس کی کچھ مطرہ پانی میں گھل جاتی ہے جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیکھیں اوزون گیس کی گند کلورین گیس کی طرح تھوڑی تکھی ہوتی ہے دوسرا کارن ہے بیکٹیریا کا ہونا ویڈیانکو کے انصار مٹی میں ایک الگ طرح کا بیکٹیریا پائے جاتا ہے جس کے کارن بھی مہک آتی ہے تیسرا کارن ہے پیڑ پودو کا لگاتار اویل ڈسچارج کرتے رہنا جب بائش ہوتی ہے تب اس کی بوندوں کے ساتھ یہ اویل تیجی سے پورے ایٹموسفیر میں فیل جاتا ہے ویڈیانکو کے انصار بائش پانی اور مٹی کچھ اس طرح پروسیس کرتے ہیں جس سے ایک عجیب سے خوشبو آتی ہے دوستو اب یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ پوری پروسیس کیا ہے اور یہ کیسے پوری ہوتی ہے دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بائش کی بوندوں میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ دھرتی کو چھوٹی ہے اور دھول کڑوں سے ملتی ہے تب ایک پرکار کی سوندی خوشبو آتی ہے اس خوشبو کو پیٹرکور کہا جاتا ہے یا گریگ بھاشا کے شبد پیٹرا سے بنا ہے اس کا مطلب ہے اسٹون یا آئیکر دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ پیٹرکور شبد کا استعمال 1964 میں دو آسٹریلیا ہی ویگیا نیکوں نے موسم کی اسٹیڈی کرنے کے بعد کیا تھا ساتھی کے بیس کے میسا چو سیٹس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں میکنیکل انجینئر کے سہایہک پروفیسر کولین بوئی نے کہا دراصل پودو دوارہ ڈسچارج کیے گئے کچھ اویلی پدارت اور بیکٹیریا دوارہ ڈسچارج کچھ ویشش رسائن بائش کی بوندوں کے ساتھ پرتی کیا کرتے ہیں جس کے پرینام سوروپ ہمیں اس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے یعنی کہ جب بائش ہوتی ہے تو مٹی میں موجود نوکارڈیا بیکٹیریا دھرتی کے گلے ہونے پر گیسومائن نامک رسائن ڈسچارج کرتے ہیں ساتھی جب بائش نہیں ہوتی ہے تو کچھ پودے سوک جاتے ہیں اور ان کے اندر موجود اویل نکل جاتا ہے اور ہوا میں گائب ہو جاتا ہے جب بائش ہوتی ہے یہ اویل ہوا میں باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد ایک پرکریا اور ہوتی ہے جسے مٹی میں رہنے والے بیکٹیریا کئی پرکار کے کیمیکلز بناتے ہیں جسے ایکٹینو مائن سیٹیس نام سے جانا جاتا ہے یہ خوشبودہ یوگیک بائش کے بعد گند پیدا کرنے میں خاص بھومی کا نباتے ہیں جب بائش کی بندے دھرتی کی چھتر یکت سطح پر گرتی ہے وہ ہوا کے چھوٹے چھوٹے بلبلوں میں بدل جاتی ہے یہ بلبلے فوٹنے کے پہلے اوپر کے اور بڑھتے ہیں اور ہوا میں بہت چھوٹے چھوٹے کڑوں کو باہر نکالتے ہیں جسے ایرو سول کہتے ہیں جس کارن ہمیں مٹی کی سوندھی سے خوشبو آتی ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں